پانچ بیل پتر لے کے سنکر جی کے مندر جاؤ پانچ پہلا بیل پتر کہاں چڑھانا ہے ہمائے ہاتھ دیکھتا ہے یو دھیان سے جہاں سے جلیری سے جل جمین میں گرہ تھے اُتے پیلو بیل پتر چڑھاؤ چاہتے دوسرا بیل پتر جہاں سے جلیری اور پنڈی اکھتے ہوتے ہیں اُتے چڑھاؤ چاہتے دوسرا بیل پتر اتیسرا بیل پتر پھر بھگوان سنکر کی پنڈی پہ دھرو چاہیے پیلو بیل پتر کب انہیں چڑھاؤ چاہیے اور اکثر کر کے آدمی پہلی بیل پتر ہی سنکر جی کے اوپرے دھرات ہے تو پہلا بیل پتر جہاں سے جل گرتا ہے دوسرا بیل پتر جہاں سے پنڈی اور جلیری کھٹے ہوتے ہیں تیسرا بیل پتر بھگوان سنکر کی پنڈی پہ چوتھو بیل پتر نادی آ پہ بینا نادی آ آنکھوں بیل پتری چڑھائیں تم پہ بھگوان سنکر کی کرپا نہیں ہو سکت تم انہیں اکثر کر کے دیکھو جہاں جہاں سنکر جی کے مندر ہنے کہ نادی آ باہر وہ سنکر جی بھی تل نادی آ باہر ہے بیٹھو مل ہے ایک بار پارواتی نے پونچ دھری کہ کائے دادا تم تو بیٹھے مندر میں اور جو بیل ہوا بیٹھا رہے ہیں باہر ہے سنکر جی بولے دیوی تمہیں نہیں پتا جو کیا ہے بولے وہ وہاں سی سی تی بھی کیم رہے لگو باہر سنکر جی کو کیم رہے آئے نندی کہے آدمی جب مندر میں جاتے اتنہوں نقلی بن کے جاتے یہ ایسا لگت کے یہ کہ ماد اب کونوں دنیا میں اچھو آدمی کہا انہیں چھڑی گیا چڑھو اور سب پہ کرپا رہا کے وہ بیٹھر بلکہ لیں سنیاں اور ان چل رہے ہیں کہ کون کون کو دھردائیں میں ٹاک ہیں جیسا ہی وہ بیٹھر اچھو بن کے جاتے اور پھر وہ نکرو سنکر جی کیا تھے آرو کی گھرے چل رہے ہیں پھلانے کے نندی کیا تھا ہے کہ بہتا ہی اچھو آدمی بہتا ہی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے نندی بولے کائکوں لگے باہر ہمیں پتہ ہے وہاں دوستیادہ رہو وہ تمہیں دے سامنے اب ہی تر اچھو بن گا ہوتا ہے تو چوتھا بیل پتر بھگوان نندی کو اور پانچ ماہ بیل پتر بھگوان سنکر کے ترشول پہ چڑھانا چاہیے پھر دیکھو آپ اور پورس مرگ ایک چیز کا دھیان رکھنا جندگی میں چاہے بھگوان سنکر کی ردری بناو چاہے سنکر جی کے مندر میں جاؤ چاہے سمہ پران کی کتھا سنو چاہے سمجی کو جل چڑھاؤ سر پہ کپڑا نہیں باندھنا جو بیقتی سر پہ کپڑا باندھ کر کے تولیہ ڈال کر بھگوان سمج کی آراد نہ کرتا ہے اس کی سنتان اس کے کل کو کلنک لگانے والی ہو جاتی ہے کیونکہ سنتان بہت دوست ہوتھ ہے یہ کوئی سنکر جی کی پوجہ سر پہ تولیہ ڈال کر کرتا ہے اور سری سمجی مہا پران کے مہتم کے عدیائے نمبر چھے کے اسلوک نمبر تیتالیس میں سو لکھو ہے بنا پرمان کی کوئی بات نہیں عدیائے نمبر چھے اسلوک نمبر تیتالیس میں سو لکھا ہے کہ جو بھگوان سب کی آراد نہ سر پہ کپڑا ڈال کر کرتا ہے اس کی سنتان اس کے کل کو کلنک لگانے والی ہوتی ہے پر جو نیمہ کے لئے آدموں کھوائیں تو موڑوں کھوائیں جب ان سر آسان جل چڑھا بھی جاؤ سو گاؤں بھرکی کہ میں اچھی کتھا بھائی تو موڑوں کھو نہیں جو نہیں ہم میں یہ کھولے کے بتا دیں میں نے گاؤں میں کھو نہیں کہتا سو موڑ خبر نہیں رہی جب بات بات بھی کی منسرہ پوری مات آئیں الٹا کو پلو لائیں مندر میں تھانی سو جو تمہوں کھو نہیں تو موڑوں تو اچھو سر دھاک کہیں پوڑا کرنے ہیں بھگوان کی ہمیں سب دھیان دینے پر نا آدمی کہیں اچھی کتھا کر گائے مہاراج اچھو سائی تو دھاکت نہیں ہتیمو اتھو مرکے گائے سو سیتا رام پہلے بہت مان مریادہ ہتیرے اب تو کجھن کھا ہو گا سائیہ کہہ رہے پہلے اگر سیاں سیاں بیٹھے ہوئے تو بھگو نہیں کرتنے ہتی ہم نے خود دیکھو ہے جو سب ہم تو خود کی خبار ہے ہم آئے باب بیٹھے رہی تھی ہم آئی مات آئی ہاں تمنے چپلے لے لیکن باہر پیارت تھی ہم آئی موڑی موڑی سامنے رسکوات دیتی کہہ دی کہتی کہ اب باب با سا کے رمائن کھو جاں ہاں جاں ہاں سو باب با اوٹ کے مہاں چلے گا ام آئی نہ کر گائیں باش کالکنی بام میں کان سو سرمائن کھونے ہو جے تو بے موڑ پہ لات دھرک ہیں بامہ کچھے ہم ہم ہی ہی سیلات دیکھے نکڑنڈو چھل جے بہتہی خطان ناک کام ہو گا ہم اتہی کئی سیانے ایسے بیٹھے ہونے ہیں جن نے اپنے بڑے بھجہ کے سامنے اپنے موڑی موڑا نے کھلائے ہونے ہیں باپ تو بہت بڑی چیز ہوتھ ہے اتنی ایمان مریادہ کہ بڑے بھجہ کے سامنے موڑی موڑا کر وہ لی ملائیں اور بڑے بھجہ آگئے تو مہیں دھردہ ہو جبکہ بڑے بھجہ بھی جان رہا ہے وہ ہی کو تو آئے مر مریادہ آئے آج کال کے بھائی آ رہے ہیں اسپتہ آلائی میں لائیں پھر آئے ہیں پپو پپو بے سرم چین تھرہ ڈال لینے آکھ پہ نہیں لائیں پھر آئے ہیں ملکو اسپتہ آلائی میں پپو ہوں کہاں دیکھنے لگی رہی تمہوں رہے ہیں برندہ ون بہاری لالکی انہیں بھگوان سب سے یہ قتح سن کر کے اور سکدیو جی آئے ہیں اور جنک پر میں جنک جی سے سکھا لی ہے سکدیو جی نے ہاں جنک پر بھی یہ سو نگر نیہ بھجہ سکدیو جی ہریں گا ہے پرکشا دے وے جنک پر کی بھی ایک استطی ہے جیسی مجاک جنک پر میں سکھیوں نے رام جی سے کر دائی یہ ایسی کو کرائی نہیں سکا دی جب رام جی پہنچے سو بھگوان کی سار آجیں آگائیں دیکھو مجاک کتنی گیری کری پین کاغج لے آئیں اور دروازیں کھڑیں ہو گئیں بولے جی جا جی نہ ہو لکھواؤ رام جی بولے کہا کو بولے ہم آئیتیں دس کت ہوتے اب تم دوسرے دیس میں آئے لچمن جی بولے بھگیا ان کے موہر نے لگو بھی ہیں پاگل بھی جو کا چکی رہی شکار دے رام جی بولے کہا لکھوانے سکھیئیں بولیں کہ تمہیں ماتا جی کو نہ ہو بتاؤ رام جی بولے حد ہو گئی یار ہم آئے دیس میں تو بل دیا تمہیں باپ کو نہ ہو چلا تھے جہاں جہاں سکھ بل دیا تمہیں باپ کو اب تمہ آئے تھے ماتا کو سکھیئیں بولیں ہمیں تمہیں آئے تھے ایسے کچھوں نہیں لینے تم تو جو نیم ہم آئے تھے کہیں بے چالے ہیں لچمن جی بولے بھگیا بتا دینے کرو کل کل رام جی نے سوچی ہم آئی مت آئی ہیں تین ایک کو بتاؤ رہی نہیں ہے مجاک بنا دائی تو تین آئی کی ناولی دائی کہیں صحیح میں بولے لکھ لے ہمیں تو چاہیے سنا پاری کہ کون سے لیا کے سو مطر اب بتاؤ یہ سی مجھا کو کر سکت رام جی سے راجہ جنک نے گھر گھر میں جا کے کہی کہ سنو ہمارے سمدھی آ رہے ہیں کمر کا لے اکھو یہ ایسی گانا گجو کہ سمدھی نجرے نے اٹھا پائے مثلا کی مات آئیں بولی کہ سنو تو تمہارے سمدھی کھوان دے ان کی تھک راسی ہمیں تو ہی بتا دیں تم کہہ رہے نجرے بینے اٹھا پہنے کورا انہیں بہت بڑے بڑے یوتی لڑے ہنے پر مثلا کی مات آئیں سے پہلی بھی سامنے ہو رہا ہو جے بلاؤ صبح ہوگا وہ گھٹ ناری کچھو اور گھٹ گئی کعب آؤ کی آج کی بات سنو سجنی ملوہ میں بھائیو یہ کوتک بھاری عجیبن چلے جب رگ راج للا تو ناری چڑی مِتھلے سے اٹاری اور رام کو روپ نہارت ہی بھول گئی سب گابن باری اور بھول گئی اب دیسے کو ناؤ سو دینے لگی مِتھلے سے کھوگاری لگا لگا گانے تو دس رت کھو سو لگا لگا گان لگیں جنک جی کھو جنک جی دوڑکیں گئے بولے کہ پاکل ہو گئیں تمہارے تم گاوے کیسے دھانتہ ہی بھول گئیں ساکھیں اب مِتھلہ کی مات آئیں بولیں کہ دھانٹ ہونا ہے بولے کہ آئے بولے ہم تو اکیلوں سے دھانتیا بھولے تم تو انکھوں دیکھ کے اپنوں بیدان تو بھول گئے جیسے تیسے ہو تیسے بات سورجی اب اور گیری مجا کر دائیں رام کی سارا جو نے رام کی اٹھائیں کھڑا ہوں اور ایک کپڑا میں لپیتی اور دروازے میں دھرکیں کھڑیں ہو گئیں رام جی جان لگے میہر میں بولے رکجہ پہلے ہماری کل دیوی کی پوجہ کرو اور رام جی کے جوتہ دھریں لپیتے رام جی بولے پہلے درسن کراؤ پھر پوجہ کریں سکھینے بولی کہ تم بتاؤ پہلے تم پوجہ کرات ہو کہ درسن دیت ہو رام جی بولی پہلے ہم پوجہ کرات پھر درسن دیت بولے تو جو ہی نہیں ہم آئیتے ہیں پہلے پوجہ کرو پھر درسن کرو رام جی سمجھ گئے کہ کچھ دکھت ہے کہ لگے تو سنو ہم یہاں چھتری اور کھالی اپنی کل دیوی کی پوجہ کرات ہیں ہم دوسرے کے کل میں نہیں جھوکت ہم نے کر سکھینے بولی چلو تم نہیں کر رہے تمہیں بھجیا لچمن سے کروا دے وہ کو بھی تو بھی آ ہو رہا رام جی بولے تم خودہ کر لے بات پہ تو کھڑے سکھینے گئے بولے لچمن جی جا جی بولے ہاں بولے تم کر دے ہمائی کل دیوی کی پوجہ لچمن جی بولے تم اور غلط پتہ پہ آگئے بولے کہے بولے ہمائے بھجیا تولتی سیدھی گھر کی درگا کھنجل چڑھاتا ہی ہیں ہم بے آئیں جو گھر کی درگا نہیں پوجہ تو باہر کی پوجہ ہیں ہم تو گھر ہے اگر باتی نہیں لگات کھ بھون سکھینے بولی پوجہ پاتھ نہیں کرتا لچمن جی بولے نہیں تو ناستک ہو لچمن جی بولے نہیں آستک ہے پر لچمن جی کہہ رہا ہے ہماؤ یہ کئی ادیس ہے ہماؤ تو یہ کئی بھگوان ہے ہمائے بھجیا اور بھابی نیا ہم کو جانے نیا ہمیں کو اسے مطلب یا ہے رام رکھ شاہستورت منتر کا اگر آپ کسی میں سے کوئی پات کرتا ہے تو اس میں لکھا ہے ایسا ماتا رامو مت پتا رام چندرہ سوامی رامو مت سکھا رام چندرہ سربس سمی رام چندر دیالو نانیب جانے نئیب جانے نجانے بھی کہتے ہیں ہم کو انہوں دے ہوتا نہیں جانے سکھینے گئیں سترودھن کے بولے تم کر دے پوجہ سترودھن جی بولے پوجہ تو ہم کر دے منہوں ایک دکھا تھے بولے کہا بولے پوجاری یوپی کو اور بھگوان نیپال کو کم ہماری بھاس آؤ کے سمجھ میں نہیں آئی تو گڑا بڑا ہو جائے منتر گڑا بڑا ہو جائے سکھیوں نے سوچی انہیں ابھی پتہ کٹ لاؤ اب سب پہنچیں بھارت کے لگاں بھارت جی سے بولیں بھارت بھجا تم کر دے ہماری کلدیوی کی پوجہ بھارت جی بولے ہم پوجہ تو کر دے ہیں پر ہمیں اسے پھائدہ کا پا رہے ہیں سکھیوں نے بھولیں کہ بھارت اگر تم نے ہماری کلدیوی کی پوجہ کر دی تو تمہیں بھجا کے جیون میں کبھوں کشت نہیں آئے جا بہت بڑی بات تھا تھی بھارت کے لاؤں نے کہ لے کا کہہ رہی ہماری پوجہ کرے سے ہماری پوجہ کرے سے اگر ہمارے بھائیہ کے رام بھائیہ رام کی آرے بہت تجھیں سیعتیوں سیدین دے بہت پھر دبن کائے لگی دیکھ رہ دے ہماری تو پوری طاقت یا ہے بھجا مائی کہہ ہمیں پریہ تیج بولے بھی کی آدھات منہ منہ ہم کتھا کن نہیں سکے ہم ان کو یہاں سو لگت کے کچھو ہو ہی نہیں داؤ بھائی پردھان جی کی لگت لگی تو کچھو تو کو پسار نکرے نہیں ہاں